نام پکارتا ہوں جنابی جوہر کانپوری کا لیکن ایک بادہ آپ کو کرنا ہوگا کہ یہی محبت یہی تازگی اور یہی شکفتگی آپ کو مشاہرے کے آفیر تک برقرار رکھنا ہے جنابی جوہر کانپوری آپ کے محبوب شاہ ہے والے کنل السلام میں خود سلام کرتا ہوں کہاں تک جواب دیتا رہوں گا سلام کرتا اجازت ہے بگر کسی تمیتی شہر پڑھتا ہوں وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے ارے ابھی تو اگر دس بجے مشاہرہ شروع ہوتا تو اس وقت صبح بے چار بج رہے ہوتے ہیں چھ بجے شروع ہو گیا شاید یہ مشاہرہ سماتھ فرما یہ شہر پڑھتا ہوں کہ پھول خوشبو چاند جگنو کہکشن بھی ساتھ ہے پھول خوشبو چاند جگنو کہکشن بھی ساتھ ہے یہ زمی بھی ساتھ ہے وہ آسمہ بھی ساتھ ہے یہ زمی بھی ساتھ ہے وہ آسمہ بھی ساتھ ہے اور اس لیے جنت کے جیسا لگ رہا ہے میرا گھر میرے بچوں کے علاوہ میری ماں بھی ساتھ ہے سماتھ بھی ساتھ ہے یہ زمی بھی ساتھ ہے وہ آسمہ بھی ساتھ ہے اس لیے جنت کے جیسا لگ رہا ہے میرا گھر میرے بچوں کے علاوہ میری ماں بھی ساتھ ہے بہت سویہ شہر سماتھ فرمائیے لگروں میں شاعری کی حفاظت ہوتی ہے اس لیے وہ چھاٹ چھاٹ کے شہر سنانے مڑھتے ہیں پیش کرتا ہوں شہر سماتھ کیجئے گا جب سے اس کے سہن کی دیوار اونچی ہو گئی جب سے اس کے سہن کی دیوار اونچی ہو گئی بھائی کی آواز بھی ہے یار اونچی ہو گئی جب سے اس کے سہن کی دیوار اونچی ہو گئی بھائی کی آواز بھی ہے یار اونچی ہو گئی اور بھائیوں کے درمیاں جب سے ہوا ہے اختلاف دشمنوں کے ہاتھ کی تلوار اوچھی ہو گئی جب سے اس کے سہن کی دیوار اوچھی ہو گئی بھائی کی آواز بی ای آر اوچھی ہو گئی اور بھائیوں کے درمیان جب سے ہوا ہے اختلاف دشمنوں کے ہاتھ کی تلوار اوچھی ہو گئی دشمنوں کے ہاتھ کی تلوار اوچھی ہو گئی اور کہہ رہا ہے کربلا کا سرہ سرہ آدھ بھی سر کٹا سجدے میں تو دستار اونچی ہو گئی کہہ رہا ہے کربلا کا سرہ سرہ آدھ بھی سر کٹا سجدے میں تو دستار اونچی ہو گئی ایک شیر سنانا ہے جس کے لیے ایک دو شیر کے اور زحمت دیتا ہوں مطلعہ صفات فرمائیے کہ سید علوی خان مغل اور انساری ہو جاتے ہیں سید علوی خان مغل اور انساری ہو جاتے ہیں جو ہوتے ہیں امی ابو بچے وہی ہو جاتے ہیں سید علوی خان مغل اور انساری ہو جاتے ہیں جو ہوتے ہیں امی ابو بچے وہی ہو جاتے ہیں اور شیش محل کی شہزادی ہو یا فٹپات کی دو شیزہ شیش محل کی شہزادی ہو یا فٹپات کی دو شیزہ بیس برس میں سب کے چہرے مہتابی ہو جاتے ہیں شیش محل کی شہزادی ہو یا فرپاک کی دو شیزہ بیس برس میں سب کے چہرے مہتابی ہو جاتے ہیں اور یہ شیر جس کے لیے میں یہ دو شیر پڑھیں زیادہ چاہتا ہوں یہ شیر پڑھنے کی اور تب یہ چاہتا ہوں کہ آپ تمام حضرات شرکت فرمائیں رات بھائی شیر نکھے گا سچا شیر ہو تو کوش بھی شخص خانوش نہیں رہنا چاہیے بس اتنا چاہتا ہوں کہ بیس برس میں سب کے چہرے مہتابی ہو جاتے ہیں اس دنیا میں اپنے ہم سے بہت شوریہ رکھ دیئے رکھ دیجئے آپ یہاں رکھ دیئے اتنا ہی بہت ہے آپ رکھ دو ارے بھائی آپ جائیے آپ کو منعی معلوم ہے کیا بتائیں چلے کوئی بات نہیں مگر بغن والا ان کو بتا دیں کہ یہ وہ شاعرہ ہے اوالی بھی ہے بچارے ہیں سنیے گا پھر مہیں پر آ جائیے کہ بیس برس میں سب کے چہرے مہتابی ہو جاتے ہیں شیر پڑھتا ہوں کہ اس دنیا میں اپنے ہم سے آج پریشاں کوئی نہیں ادھر ادھر میں جاتے مخادم جائے وہاں پورا یہ مدہ چلا جائے گا یہ دو تی شیر صرف اس شیر کے لئے پڑھیں وہ مدہ پیپار ہو جائے گا اس شیر سنیے گا سید الوی خان مغل اور انساری ہو جاتے ہیں اس دنیا میں اپنے ہم سے اس دنیا میں اپنے ہم سے آج پریشاں کوئی نہیں اوروں کا سکھ دیکھ کے اب تو لوگ دکی ہو جاتے ہیں اچھا ہے وہی وہا 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 ہو گیا نا نہیں نہیں اس پر کوئی ریسوانس نہیں ملا بجھے ہے رجی لکنوں میں یہ شیر اس طرح سنا گیا پھر سن لیجئے کہ اس دنیا میں اپنے ہم سے آج پریشاں کوئی نہیں اوروں کا سکھ دیکھ کے اب تو لوگ دکی ہو جاتے ہیں اوروں کا سکھ دیکھ کے اب تو لوگ دکی ہو جاتے ہیں آپ کے منصف سے ملنا تو اتنی بات پتا دینا جن کا حق چھینہ جاتا ہے وہ باغی ہو جاتے ہیں آپ کے منصف سے ملنا تو اتنی بات پتا دینا جن کا حق چھینہ جاتا ہے وہ باغی ہو جاتے ہیں مطلع حاضر کرتا ہوں کہ کبھی اندھیرے میں کبھی اندھیروں میں دیکھا کبھی اندھیروں میں دیکھا کبھی اجائوں میں کبھی اندھیروں میں دیکھا کبھی اجالوں میں ہمیشہ نور ملا مکڑیوں کے جالوں کبھی اندھیروں میں دیکھا کبھی اجالوں میں کبھی اندھیروں میں دیکھا کبھی اجالوں میں ہمیشہ نور ملا مکڑیوں کے جالوں میں اور نماز شکر پڑھے فاقہ مستیاں بھی کریں نماز شکر پڑھیں فاقہ مستیاں بھی کریں یہ بات تم کو ملے گی رسول والوں میں اور شیر صفات فرمائیے کہ سیاسی بازی گروں نے بنائے اپنے محل سیاسی بازی گروں نے بنائے اپنے محل ہمیں فسادیا مسجد میں اور شوالوں میں سیاسی بازیگروں نے بنائے اپنے محل ہمیں فسادیا مسجد میں اور شوالوں میں اور مجھے مٹانے کی ترقیب کوئی اور نکال مجھے مٹانے کی ترقیب کوئی اور نکال تیرے غموں کو دو دفنا دیا پیالوں میں مجھے مٹانے کی ترقیب کوئی اور نکال تیرے غموں کو دو دفنا دیا پیالوں میں اور یہ پھول تو ہے تیرے پاؤں کے نشاں جیسے یہ پھول تو ہے تیرے پاؤں کے نشاں جیسے میں کیا سجاؤں میری جان تیرے باروں بہت سے آوازیں جب ایک ساتھ آتی ہے تو سمجھ پہ نہیں آتا اس لیے بہتر یہ کہ جو کچھ میں کہوں وہ سنت رہی ہے دیکھیں یہ ہندی اور اردو کے محفل ہے اور قومی ایک جہتی کی علامت ہے آج کا یہ مشاعرہ میں ترنوں میں پڑھوں گا بیٹا تو تم بھاگ جاؤ گا میرا تو جو آشن ہوگا ہوگا لیکن آپ میں نہیں بیٹھ سکتے ہو یہ قومی ایک جہتی کی علامت آج کا یہ مشاعرہ ایک چار مسئلے حاضر کرتا ہوں چودہ سو برس پہلے رسول نے عرب کی سرزمین سے یہ فرمایا تھا کہ ہندوستان سے ہمیں تھنڈی ہوایاں کے یہ محسوس ہوتی ہیں یہاں تو جوہر کانپوری کا شیر بنتا ہے سماعت فرمائیے گا کہ نبی کے لب پہ بھی آیا تھا اس وطن کا نام نبی کے لب پہ بھی آیا تھا اس وطن کا نام یہاں وفا ہے یہی آپ کا اشارہ تھا بہت اکثر ہے نبی کے لب پہ بھی آیا تھا اس وطن کا نام یہاں وفا ہے یہی آپ کا اشارہ تھا اور فقط مجی کو نہیں میرا ملک جانس عزیز میرے نبی کو بھی ہندوستان پیارا تھا فقط مجی کو نہیں میرا ملک جانس عزیز فقط مجی کو نہیں میرا ملک جانس عزیز میرے نبی کو بھی ہندوستان پیارا تھا آج انڈیا میں پاکستان کی ٹیم آئی وی ہے اور میچ ہو رہے ہیں دس برس پہلے بھی ایک بار یہاں پر وہ ٹیم آ رہی تھی لیکن مہاراست کی ایک ہستی میں پابندی لگا دی بڑا باویلہ بچایا کے ساتھ پاکستان کی ٹیم نہیں آنے چاہیے اور نہیں آ پائی تو میں نے شیر کہا تھا اب وہ میرے شیر کا کریکٹر کون ہے یہ پہچاننا آپ کا کامل میں صرف شیر پڑتا ہوں میں نے شیر یوں کہا تھا ساتھ کہ کھیل کے ساتھ یہ نفرت یہ تاثب کیسا کھیل کے ساتھ یہ نفرت یہ تاثب کیسا کھیل تو امن کی پہچان ہے تھاکر صاحب کھیل کے ساتھ یہ نفرت یہ تاثب کیسا کھیل تو امن کی پہچان ہے تھاکر صاحب اور آپ کی آنکھوں میں چپنے لگا کاتے کی طرح کیا یہ کرکر بھی مسلمان ہے تھاکر صاحب آپ کی آنکھوں میں چپنے لگا تھاکر صاحب کھیل کے ساتھ یہ نفرت یہ تاثب کیسا کھیل کے ساتھ یہ نفرت یہ تاثب کیسا کھیل تو امن کی پہچان ہے تھاکر صاحب آپ کی آنکھوں میں چپنے لگا کاتے کی طرح کیا یہ کرکر بھی مسلمان ہے تھاکر صاحب کیا یہ کرکر بھی مسلمان ہے تھاکر صاحب ہم قبیلے کو تباہی سے بچانے کے لیے ہم قبیلے کو تباہی سے بچانے کے لیے سر بدل دیتے ہیں سردار بدل دیتے ہیں ہم قبیلے کو تباہی سے بچانے کے لیے سر بدل دیتے ہیں سردار بدل دیتے ہیں اور مشورہ یہ ہے کہ ہم سے نولجیہ صاحب ہم وہ پاگل ہیں جو سرکار بدل دیتے ہیں مشورہ یہ ہے کہ ہم سے نولجیہ صاحب مشورہ یہ ہے کہ ہم سے نولجیہ صاحب ہم وہ پاگل ہیں جو سرکار بدل دیتے ہیں ایک نظم آخر میں پڑھتا ہوں اس نظم کا انوان ہے نیرد جی تشریف لے آئے خوشی کی بات ہے ورنہ مشارہ بیس ادارت تھا آئیے سرکار ہم وہ باغل ہیں جو سرکار بدل دیتے ہیں ایک چائر مچھلے اور پڑ دو تاکہ یہ ماحل پھر سے نظم کا بن جائے وہی ماحل نیرد جی تشریف لے آئے ہیں تو نظم مجھے پڑھنی ہے ایک چار مچھلے پڑھا اگر آپ نے کہیں سن بھی لیے ہوں تو پھر اس طرح سن لیے گا پہلے بار سن رہے ہیں یہ چار مچھلے میں نے ایلیکشن کے پیریٹ میں کہے تھے ایلیکشن ہونے کے بعد چار مچھلے یہ کہے تھے کہ سب ستم والے بہت کمزور سمجھے تھے جسے سب ستم والے بہت کمزور سمجھے تھے جسے اس نے اس گلشن میں ہنگامہ مچا کر رہ دیا وہ سمجھے گا اس دیکھو سب ستم والے بہت کمزور سمجھے تھے جسے اس نے اس گلشن میں ہنگامہ مچا کر رکھ دیا اور سارے طوفاں چک رہے ساب آندھیاں بیٹھی رہی ایک تطلی نے درختوں کو ہلا کر رکھ دیا سارے طوفاں چک رہے ساب آندھیاں بیٹھی رہی ایک تطلی نے درختوں کو ہلا کر پھر پڑھو سب ستم والے بہت کمزور سمجھے تھے جسے اس نے اس گلشن میں ہنگامہ مچا کر رکھ دیا سارے طوفاں چک رہے ساب آندھیاں بیٹھی رہی ایک تطلی نے درختوں کو ہلا کر رکھ دیا ایک تطلی نے درختوں کو ہلا کر رکھ دیا نظم سماد فرمائے نظم کا عنوان ہے زندگی اور نظم یعادہ شروع ہوتی ہے نظم یعادہ شروع ہوتی ہے کہ زندگی اس کی انعیت ہے سمحلو اس کو زندگی اس کی انعیت ہے سمحلو اس کو اب تعصب کے اندھیروں سے نکالو اس کو یہ نہ نفرت کے لیے ہے نہ عذابت کے لیے یہ نہ رنگش کے لیے ہے نہ بغاوت کے لیے زندگی اس نے عطا کی ہے محبت کے لیے دل ربائی کے لیے پیار کی جنت کے لیے الجنے پال کے مت زندگی دشوار کرو خوبصورت ہے بہت خوب اسے پیار کرو جنگ کی گرم ہواوں سے بچاؤ اس کو یا تو جنت ہے جہنم نہ بناو اس کو صبح کو کھلدے گنابوں سے سجاؤ اس کو اور رات کو رات کی رانی سے ملاو اس کو زندگی اس کی انعیت ہے سمحلو اس کو زندگی اس کی انعیت ہے سمحلو اس کو آگے گا اس میں بند دیکھئے گا کہ زندگی اس کی انعیت ہے سمحلو اس کو زندگی وہ ہے جو بچوں کی ہسی میں گزرے زندگی وہ ہے جو بچوں کی ہسی میں گزرے زندگی وہ ہے جو پیری کی خوشی میں گزرے زندگی وہ ہے جو نابات کے سائے میں رہے زندگی وہ ہے جو چہت کے اجالے میں رہے زندگی وہ ہے کسی دل سے جو منصوب رہے زندگی وہ ہے جو محبوب کو محبوب رہے زندگی ایسی گداروں پہ یہ ہستی ہی رہے چوڑیوں کی طرح دن رات کھنکتی ہی رہے سانس جب تک محبت کی پناہوں میں رہو پیار ہی پیار کرو پیار کی باہوں میں رہو پیار ہی پیار کرو پیار کی باہوں میں رہو اور نظم کا یہ حصہ بطور خاص دیکھے گا کہ پیار ہی پیار کرو پیار کی باہوں میں رہو اور نظم کا یہ حصہ کہ آج نفرت کے چراہوں کو پجھا کر رکھ دو آج نفرت کے چراغوں کو پجھا کر رکھ دو کعبہ کاشی کے جھولوں کو مٹا کر رکھ دو بے سبب دھنگوں فسادوں کی طرف مجھ جاؤ ہوش میں آؤ کے شولوں کی طرف مجھ جاؤ جان لینا نہیں جان کو دینا سٹھو لوٹنا چھوڑو لٹانے کا سلیقہ سٹھو جن سے روشن ہو جہاں ایسے اجالے بن جاؤ دکھ اٹھا کر بھی خوشی باتنے والے بن جاؤ رام والے ہو تو پنباس نظر میں رکھو رام والے ہو تو پیاس نظر میں رکھو رام والے ہو تو بنباس نظر میں رکھو رام والے ہو تو پیاس نظر میں رکھو ایسا ماحول بناو کہ فسادات نہ ہو ایسا ماحول بناو کہ فسادات نہ ہو ہم نے کل تک جو گزارے ہیں وہ حالات نہ ہو یہ فسادات ترقیل ہی ہونے دیتے کچھی دیوار کو پکی نہیں ہونے دیتے یہ فسادات ترکی نہیں ہونے دیتے کچھی دیوار کو پکی نہیں ہونے دیتے بچے اسکول میں دردردے قدم رکھتے ہیں اپنے بستے میں کلم کی جگہ بم رکھتے ہیں ایسے حالات میں یہ ملک تو مر جائے گا پھر غریبی کے سمندر میں اتر جائے گا اپنے بچوں کی تباہی کے سبب ہم ہوں گے ان کی خوشیوں کے لیے کہر و غضب ہم ہوں گے اپنے بچوں کو تباہی سے بچانے کے لیے اور اس ملک کو جنت سے بنانے کے لیے آؤ ہم اپنی محبت سے اجالہ کر دیں آج مو دیش کے غداروں کا کالا کر دیں